دور منزل تو چلا کیا ہوگا تجھ کو قسمت نے چلا کیا ہوگا اچھے پرنام کام ہی دیں گے ان لکیروں سے بھلا کیا ہوگا تماشا دکھاتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک ماجمع لگاتا ہوں حالانکہ یہ تماشا قویتہ سے بہت دور ہے دکھاؤں صاحب منظور ہے قویتہ سننے والوں یہ مت کہنا کہ قوی ہو کے مجمع لگا رہا ہے اور قویتہیں سنانے کے بجائے یوں ہی بہلا رہا ہے دراصل پاپی پیٹ کا سوال ہے اور دیش کا یہ حال ہے کہ قوی اب مجمع لگانے کو مجبور ہے دکھاؤں صاحب منظور ہے بولیے جناب کھل کے بولیے جناب منظور ہے تینکیو دھنیواز شکریہ آپ نے ہاں گئی بہت بہت اچھا کیا آپ بہت اچھے شروتہ ہیں اور تماشبین بھی خوب ہیں دیکھیں میرے آپ میں تین ٹیسٹیوب ہیں کہاں ہیں غور سے دیکھئے من کی آنکھوں سے کلپنا کی پانکھوں سے دیکھئے دیکھئے یہاں ہیں تماشاں دیکھتے وقت دریا دل رہیے انگلیاں نہیں ہیں بھائی صاحب ٹیسٹیوب کہیے آپ میرے شروتہ ہیں درشک ہیں میرے پاتھک ہیں میرے رہنما ہیں میرے سوہاگ ہیں میرے محبوب ہیں اب بتائیے کیا ہیں آپ بتائیے کیا ہے دن نواز شکریہ آپ نے انگلیوں کو ٹیسٹیوب بتایا بہت اچھا کیا اب بتائیے ان میں کیا ہے بتائیے بتائیے ان میں کیا ہے کہ آپ کو سامسنگیا ہے ٹیسٹیوب دکھتی ہیں اندر کا مال نہیں دکھتا ہے آپ کے بھولے پن میں بھی دکھتا ہے پھر چھوڑی ہے بھائی صاحب آپ نے دھیانی در موڑی ہے میں ہی بتاتا ہوں اور مدد پیاتا ہوں ان میں خون ہے ہاں بھائی صاحب ہاں بھرادر ہاں مائی باپ ہاں گوڈ فادر ان میں خون ہے پہلے میں ہندو کا دوسرے میں مسلمان کا تیسرے میں سکھ کا خون ہے اور ہندو مسلمان میں تو آج کل بڑا ہی جنون ہے آپ میں سے جو بھی ان کا فرق بتائے گا آج اس قوی کی کمائی لے جائے گا بتائیے 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 پورا موقع ہے سب کو بولنے کی آزادی ہے کھرا کھیل فرق خبادی ہے نہ جال سازی ہے نہ دھوکہ ہے پھر سے کہہ رہا ہوں بتائیے موقع ہے آپ بتائیے آپ بتائیے سریتہ جی پلی ساری والی آپ بتائیے مدومہینی جی بھسند پی ساری والی بڑی اچھی ساری ہے بڑی اچھی ساری ہے آپ بتائیے شانڈلی جی آپ کی تو بہت خوبصورت داری ہے اور ساغر خیامی صاحب آپ بتائیے آپ کی تو پیٹ میں داری ہے بتائیے بتائیے اور ایک کمی کی کمائی لے جائیے کبھی کی کمائی لے جائیے اوہ شریفان جی آپ کا دھیان کدھر ہے تماشے والا تو ادھر ہے ہاں تو دوستو فرق ہے ابھی تو سماج کا بڑا گرک ہے رگوں میں شانت نہیں رہتا ہے دھدکتا ہے کھولتا ہے سڑکوں پر بہتا ہے فرق نہیں ہوتا تو دنگیں فساد نہیں ہوتے فرق نہیں ہوتا تو دنگوں کے بعد لوگ نہیں روتے فرق نہیں ہوتا تو گرم ہوایں نہیں ہوتیں فرق نہیں ہوتا تو اچانک ودوائیں نہیں ہوتیں دیش میں جگہ جگہ ہتیاں کا منسون ہے اولوں کی جگہ ہڈیاں ہیں پانی کی جگہ خون ہے فساد کرنے والے آتنکوادی ہی بتائیں اگر ان میں تھوڑی سی حیاء ہے کیا ان کو سانپ سون گیا ہے اور یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ پہلے میں ہندو کا دوسرے مسلمان کا تیسرے مسکر کا خون ہے اگر الٹا بتا دیتا تو کیسے بتاتے کون سا کس کا ہے کیسے پتہ لگاتے اور دوستو ڈر مت جانا اگر ڈرہ دوں مان لو میں انہیں کسی مندر مسجد یا گردوارے کے سامنے گرا دوں تو ہے کوئی مائی کا لال جو انتر بتا دے ہے کوئی پندت ہے کوئی ملہ ہے کوئی گرنفی جو گرنفیاں سلجھا دے فرش پر بکھرا پڑا ہے پہچان بتائیے کون مل خان کون سنگھ کون خان بتائیے ابھی فورین سکھ بحاد والے آئیں گے جمع ہوئے خون کو ناخون سے اٹھائیں گے نمونیں لے جائیں گے اس کا گروپ او اس کا بی اس کا بی پلس بتائیں گے لیکن یہ بتانا کیا ان کے بس کا ہے کہ کون سا خون کس کا ہے قوم کی پہچان بتانے والا جاتی کی پہچان بتانے والا گوتر کی پہچان بتانے والا کوئی مایکروسکوپ ہے وہ نہیں بتا سکتے پر مجھے تو آپ سے ہوپ ہے بتائیے بتائیے اور ایک قوی کی ایک دن کی کمائی لے جائیے اب میں ان پرکنلیوں کو اس طور پر رکھتا ہوں خون کھولے گا بابا لائے گا ہاں بائی صاحب خون میں اوبا لائے گا ہاں نیچے سے گرمی دو نا تو خون سوختا ہے کسی کا خون جلتا ہے کسی کا خون تھم جاتا ہے کسی کا خون جم جاتا ہے فریج میں رکھوں خون جم جائے گا سینک ڈال کے نکالوں آئیس کریم کا مزہ آئے گا آپ کھائیں گے آئیس کریم آپ کھائیں گی بھینجی آپ کھائیں گے بھائی صاحب یہ کھائیں گے میں جانتا ہوں آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ انسان ہیں لیکن ہمارے ملک میں تو کچھ درندے ہیں ہیوان ہیں انہیں وہ کھاتے ہیں آئیس کریم وہ کھاتے ہیں بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور اپنی حوض کے لیے آدمی سے آدمی کو لڑاتے ہیں وہ کھاتے ہیں بھائی صاحب سندور سے ان کا کوئی مطلب نہیں کلائی کی چوڑیوں سے ان کا نہیں ناتا ہے انہیں معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا ہے انہیں معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا ہے انہیں معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا ہے ارے گرو سب کا گوڑ سب کا سب کا ودھاتا ہے پر انہیں تو الگاو ہی سوہاتا ہے انہیں معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا ہے انہیں معصوم بچوں پر رحم نہیں آتا ہے ارے مندر کے آگے بچوں کے بستے مسجد کے آگے ٹوٹی ہوئی چپلیں گلی گلی میں بم اور گولے کوئی ان سے کیا بولے ان کے آگے شاہسن بھی سر جھکاتا ہے انہیں معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا ہے انہیں معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا ہے ہاں تو بھائی صاحب کوئی دھوتی بہنتا ہے کوئی پائے جاما کسی کے پاس پتلون ہے پر سب کے اندر وہی خون ہے سالی میں ماں جی سلوار میں بہن جی برکے میں خاتون ہے ان کے اندر بھی وہی خون ہے تو وہ کیوں الگ ویدھیک ہیں کیوں الگ قانون ہیں خیر چھوڑیے آپ تو خون کا فرق بتائیے انتر کیا ہے اپنا ترق بتائیے کیا پہلا پیلا دوسرا ہرہ تیسرا نیلا ہے جس سے پوچھو یہی کہتا ہے کہ سب کے اندر لال رنگ بہتا ہے اور یہی اس تماشے کی ٹیک ہے کہ رگوں میں رہتا ہو یا سڑکوں پر بہتا ہو لہو کا رنگ ایک ہے اور اب میں جاتا ہوں اور جاتے جاتے وہی پرانی بات دوہراتا ہوں کہ لہو کا رنگ جب ایک ہے لال ہے تو ایک ماں کے لالوں کی طرح رہیں وقت کے آوارہ بہاؤ میں نہ بہیں مذہب جات برادری خاندان بھول جائیں خوندان پہچانیں کہ کس خوندان کے ہیں انسان کے ہیں اور اس تماشے والے کی انتمچہ یہی ہے کہ خوندان پہ نہ بہے وہ تو دھمنیوں میں دوڑے اور رگوں میں رہے خوندان پہ نہ بہے خوندان پہ نہ بہے خوندان پہ نہ بہے موسیقا